جی اسلام علیکم اس ویڈیو میں بات کریں گے باہمت بزرگ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے اس پروگرام میں آپ لوگ اپنی ریجسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں اس سے آپ لوگ پیسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں بات کریں گے اپنی احلیت کیسے معلوم کر سکتے ہیں ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا نہیں بولوں گا کہ سبسکرائب کریں لائک کریں بس ویڈیو اینڈ تک دیکھ کے جانا حکومت پنجاب کی جانب سے دو ارب روپے کی ابتدائی رقم سے باہمت بزرگ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے پنجاب بھر میں سکسٹی فائی مطلب پینٹ سال اور اس سے زیاد عمر کے مستحق بزرگ افراد کے لیے مہانہ دو ہزار پے کا وظیفہ رکھا گیا ہے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کے گھرانے کا اینڈ ای سی آر سروے ہونا بہت ضروری ہے اور نادرہ سے آپ کی جو عمر ہے وہ اپ ڈیٹ ہونا ضروری ہے جو بھی پینٹ سال سے زیاد عمر کے مرد ہیں یا خواتین ہیں ان کی آپ لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے ان کا اینڈ ای سی آر سروے کریں گے اگر سروے ہو چکا ہے مطلب پرچی کیو پر ان کی تدات میں شو ہو رہا ہے ان کا نام بھی تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دیا جائے گا اس کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے جیسے اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح ان کے انٹرفیس آئے گا آپ نے سب سے پہلے جو پینٹ سال کی خواتین ہیں یا مرد ہیں ان کی اہلیت چیک کرنی ہے جہاں پہ ہم نے آئی ڈی کارڈ نمبر لگا دیا اہلیت جانے ابھی ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نام بھی آ چکا ہے شناکتی کارڈ زلہ تصیل اور پرگراموں کی اہلیت آپ پنجاب سوشل پروٹیکشن آتھاری کی باہمت بزرگ پرگرام کے لیے اہل ہیں یہ ڈیٹا آپ کی صرف ضرورت کے لیے ہے جہاں پہ دیکھیں ساری ڈیٹیل انہوں نے گائیڈ کر دی ہے کہ باہمت بزرگ پرگرام کے لیے یہ خواتین اہل ہیں یہ حکومت پرگرام کی طرف سے دو ہزار پیہ ہر ایک ماہ بعد دو ماہ بعد حاصل کر سکتی ہے جہاں پہ جو پینٹ سال سے زیادہ عمر کی خواتین ہیں یا مرد ہیں ان میں سے ایک ہی اہل ہو سکتا ہے گھر میں سے اگر دو ہیں شوہر ہے یا بیوی ہے تو ایک ہی اہل ہو سکتا ہے اور اس میں یہ لوگ کا پینٹ سال سے زیادہ عمر ہے لیکن پھر بھی سٹیٹس شوہ ہوتا ہے کہ آپ اہل نہیں ہیں تو وہ نادرہ میں جا کے اپنی عمر کو اپ ڈیٹ کروا لیں یہاں پہ دیکھیں گر اس طرح کا نوٹیفیکیشن شوہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ اہل ہیں اور اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹ کروا ہے اس کے بعد سوشل پروٹیکشن کے جو دفتر ہیں وہاں پہ رابطہ کرنا ہے جو لوگ اہل ہوں گے وہاں سے ان کا کارٹ بنے گا اس کے بعد حکومی طرف سے ان کو پیسے ملتے رہیں گے یہ تھی پروگرام کی معلومات مزید اپ ڈیٹ جانے کے لئے مرد